دکھاتے ہیں پردھان منتری نریندر موڈی نیپال پہنچے لنبینی میں تو کس طریقے کی وہاں پہ آپ کو بتا دے کی صبح سے ہی جو تصویریں دیکھنے کو ملی بڑی سنکھیا میں لوگوں کی وہاں پہ تعداد پردھان منتری نریندر موڈی سے ملنے کے لیے اور اس کے ساتھ ہی آپ کو بتا دے کی وہاں پر تیاریاں بھی زورو شورو سے ہو رہی ہے اور کافی خاص موقع کرشمہ یہ بدھ پور نیما کے موقع پر پہنچے پردھان منتری نریندر موڈی مایا دیوی منتر میں اپ سے کچھ دیر پہلے تک پردھان منتری نریندر موڈی موجود تھے اور وہاں پر بہت بکشو بھی لگاتا ہیں ان کو بریف کر رہے تھے مندر کے بارے میں بتا رہے تھے یہ وہ تصویر ہے جن کا ذکرم کر رہے تھے اپ سے کچھ دیر پہلے کیا تصویریں جب پردھان منتری نریندر موڈی بودھ پور نیما کے موقع پر نیپال پہنچے ایک دوسیہ ان کا دورہ ہے دیر شام تک ان کو واپس لکھنا ہو بھی پہنچنا ہے اور یہ تصویریں لگاتا ہے آپ دیکھئے خود کیونکہ ایمائی سیونٹین ہیلیکاپٹر سے پردھان منتری ناریدر موڈی نیپال پہنچے نیپال کے پردھان منتری شیر بادر دے ہوا خود ان کا ویلکم کرنے کے لئے پہنچے ہوئے تھے اور اب آپ دیکھئے بدھ پور نمکہ بیعت خاص موقع پورا ڈیلیگیشن اس وقت پردھان منتری ناریدر موڈی کے ساتھ اور بدھ کو لے کر ان کے صدحانتوں کو لے کر پردھان منتری ناریدر موڈی پہلے بھی اپنی باتیں رکھ چکے ہیں ایک خاص بات یہ بھی ہے کہ پردھان منتری ناریدر موڈی جب سے سرکار میں آئے جب سے وہ پردھان منتری بنے نیبر پولیسی کو لے کر لگاتار چاہے نیپال اور شریلنکہ ہوا اس پاس کے جو دیشوں ان سے رشتے لگاتار مضبوط کر رہا ہے اور اسی کرم میں یہ تصویریں ان رشتوں کو اور مضبوط کرتی ہوئی بلکل اور یہ پانچوا دورہ ہے جس طریقے سے پردھان منتری ناریدر موڈی جب اپنی پہلی نیپال یاترہ پر پہنچے تھے تو انہوں نے صاف طور سے کہا تھا کہ بھارت نیبال سمبند اتنا ہی پراشین ہے جتنا کی ہمالے اور ماں گنگا کا اور تصویریں صاف طور سے بیعہ کر رہی ہیں دونوں دیشوں کے بیچ میں جو مضبوطی اس وقت ہے چاہے وہ ویپارے گتی ویڈیوں کو لے کر ہی ہم کیوں نہ کریں لیکن جو تصویریں ہم دیکھا پا رہی ہیں آدھیاتمک درشتی سے بھی بھارت اور نیپال میں جو سمبند رہی ہیں وہ بہت گہرے رہی ہیں آیودھیا جنکپور بھگوان رام ماں جان کی دونوں دیشوں کو آپس میں جوڑتے ہیں اور اس کے علاوہ کاشی میں بابا وشونات اور کٹمانلو میں بابا پشوپتی نات دونوں دیشوں کے شبھکتوں کی آسا سے یہ پورا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ پورا دورہ جڑا ہوا ہے آگے دیکھئے دونوں دیشوں کے بیچ میں سمبند کس طریقے سے مضبوط ہو چاہے وہ ویپارے گتی ویڈیا ہی کیوں نہ ہو تو اس کو یہاں پر اس کو لے کر بھی چرچہ یہاں پر کی جائے گی لیکن کل ملا کر یہ دورہ روحیت کافی زیادہ خاص مانا جا بلکل آپ نے کاشی کا ذکر کیا آپ نے پشوپتی نات کا ذکر کیا آپ کو یاد ہوگا پردان منتری ناریندر موڈی اس سے پہلے پشوپتی نات بھی پہنچے تھے اور اس کے بعد سنسط کو بھی نیپال کی سنسط کو سمبودت پی ایم نے کیا تھا آپ دیکھیں کافی مہد پور دورہ اور لگاتا ہے کیونکہ یہ تصویریں ہم دکھا رہے ہیں آپ کو بدھ پورنیما کا موقع آج دیش پہ ویسے ہی اس خاص دن کو الگ الگ طریقوں سے منایا جاتا ہے اور سیدھا پہنچ گئے ہیں لنبینی پردان منتری ناریندر موڈی جسے جو کی جنم ستھلی ہے بھگوان بدھ کی جنم ان کا یہیں ہوا تھا اور اس کے بعد بودھ گیا وہ تمام کہانی ہر کوئی جانتا ہے تمام وہ جو دیوتا ہے بھگوان بدھ کی ان کے سدھاندوں کی آج بھی دیش اور دنیا ان پر چلنے کا پریاس لگاتار کرتی ہے اور کافی جیونت وہ نظر بھی آتا ہے اگر لنبینی کی بات کی جائے تو کافی مہد پور یہ جگہ بھی مانی جاتی ہے یوینک نے اسے ورلڈ ہیریٹیج کلچر میں کافی پہلے ہی لگبک انیس سو ستانوے میں ہی اسے شامل کر لیا تھا بہت دھرم کی جو چار سب سے پرمک تیر ستھل ہیں ان میں سے ایک لنبینی ہے اور یہاں سے بودھ پورنیما کے دن کیونکہ ویشوک ستر پر کیا کچھ ہو رہا ہے چاہے باتیں ماہیود کیوں یا پھر دوسری تمام پرستتیاں ہیں اس بیچ پردھان منتری ناریندر موڈی کا لنبینی پہنچنا اور اب آپ دیکھئے یہاں پر پلانٹیشن کرتے ہوئے ورکش روپت کرتے ہوئے پردھان منتری ناریندر موڈی یہ سیدھی تصویر ہے یہ اندوستان آپ کو دکھاتا ہوگا پودھاروپن کرتے ہوئے پردھان منتری ناریندر موڈی دکھائی دے رہی ہیں بودھ پوریما کا یہ موقع ہے پردھان منتری ناریندر موڈی کا یہ دورہ اپنے آپ میں ہی کافی زیادہ خاص ہے اور دونوں دیشوں کے سمبندوں کی ہم بات کر رہے ہیں نیپال کی پردھان منتری ناریندر موڈی کا دیکھئے سواغت بھی کیا اور اس کے بعد آپ کو بتا دیں کی پوجہ ارچنا میں بھی وہ شامل ہوئے تو جو چرچائیں ہو رہی ہیں وہ کافی مدوں پر ہو رہی ہیں کس طریقے سے دونوں دیشوں کے بیچ میں جو سمبند ہے وہ مضبوط ہو کیونکہ پردھان منتری ناریندر موڈی کے نیترتو میں ہی بھارت نیپال کے بیچ کنیکٹیوٹی کو بڑھاوا ملا ہے اب اس کو لے کر آگے کس طریقے کا روڈ ماب تیار کیا جائے گا یہ بھی چرچہ ہوگی اور اس کے ساتھ ہی آپ کو بتا دیں کہ پردھان منتری ناریندر موڈی کے نیترتو میں ہی بودھ سرکیٹ اور رامائن سرکیٹ جیسی یوجناوں سے دونوں دیشوں کے تیر تیاتریوں کو بڑا لاب ملا ہے تو آگے اس کو کس طریقے سے پلان کیا جائے کس طریقے سے بڑھایا جائے اس کو لے کر بھی چرچہ ہونا سمبھو بتایا جا رہا ہے تو کافی مہتپون یہ دورہ ہے سال 2014 سے سال 2019 کے بیچ میں بھی اگر ہم بات کریں تو اپنے شفت گھران میں ہر وقت پردھان منتری ناریندر موڈی نے نیپال کی پردھان منتری کو وشیش روپ سے آمنترت کیا ہے تو اس سے اندازہ صاف طور سے لگایا جاتا ہے کہ کتنا گہرا یہ سمبند ہے تو پانچویں نیپال یاترہ ہے 2014 سے اب تک پردھان منتری ناریندر موڈی کی جس میں نیبرہوڈ پرسٹ پولیسی کے تحت نیپال کو وشیش اس تھان بھی ملا ہے اور وہ تصویریں صاف طور سے بیعا بھی کر رہی ہیں تو آپ دیکھئے تصویریں پردھان منتری ناریندر موڈی کے لنبینے پہنچے ہوئے تھے بھگوان بود کی جن مستالی پر اور وہاں پر دیکھیں تمام کارکرموں میں شرکت کرتے ہوئے پردھان منتری ناریندر موڈی ورک شٹوپت کرتے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے پردھان منتری ناریندر موڈی اس کے لابا ویلکم بک پر بھی سندیش لکھتے ہوئے پردھان منتری ناریندر موڈی نظر آئے لفلالیا رکھتنگ چھوٹا سب رکھ کے لئے